بسم اللہ وآخمان وآہین حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ السلام علیکم شہر ٹیکنولوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں زہدہ سے اقاتی آج میں صاحب زادی رسول حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند اہم معلومات آپ کے کوشت ازار کروں گی جس کا مواد تصنیف طبقات ابن سعید مصنف علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعید البسری اور تصنیف اصد الغابہ فی معرفت الصحابہ مصنف ازدین بن الاسید عبی الحسن علی بن محمد جزری رحمت اللہ علیہ سے لیا گیا ہے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزادی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ بنت خالد ہیں زبیر بن بکار نے اپنے چچا مصب بن عبداللہ سے روایت کی کہ جناب ام المومنین کے بطن سے فاطمہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ رکیہ رضی اللہ عنہ اور امی قلسوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل رکیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اطبہ بن ابی لہب بن عبد المطلب سے کرا دیا تھا پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیت تبت یدابی لہبی وطب ترجمہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور ابو لہب برباد ہو اتری نازل ہوئی تو اطبہ سے اس کے باپ ابو لہب نے کہا کہ اگر تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دے تو مجھ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رکھنا چنانچہ اطبہ نے قبل رخصتی کے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی آپ رضی اللہ عنہ اسی دن مشارف با اسلام ہو گئی تھی جس دن آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام المومینین حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی اور جب عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اور آپ کی مہنوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر آپ حضرت عثمان رضی اللہ انہوں سے نکاح ہو گیا اس طور میں عرب عورت کی عزت اور عظمت کی کوئی قدر نہ تھی یہاں تک کہ کچھ قبائل میں ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ایسے میں قبول اسلام ایک الگ جرم ٹھہرا اور مسلمان ہونے پر مردوں کے ساتھ ساتھ کفار عرب عورتوں کو بھی تشدد اسمت ریزی قیدو بند میں ڈال رہے تھے کہ وہ بتوں کی ہی پجاری رہے آپ رضی اللہ انہوں اورتوں کے لئے مثال بنیں اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر دین اسلام کی سربلندی اور عزت ناموس کی حفاظت کے لئے اپنے شہر کے ساتھ حبشا کی طرف ہجرت کر گئیں آپ رضی اللہ انہوں نے دو ہجرتیں کی جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ انہوں کو ذات الحجرتین کا لقب ملا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں سب سے پہلے وہ اشخاص ہیں جنہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت کی آپ رضی اللہ انہوں نے زہد و تقوی کی عظیم مثال قائم کی اور کفار کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جواب صبر اور برداشت سے دیا جنگ و جدل سے حکم ربی کے باعث گریز کیا اور اپنے ماں باپ عزیز و اقارب اور مال و اسباب چھوڑ کر سخت عذیت میں حبشا کی طرف ہجرت کی یہ صدا عام تھی کہ حبشا کا حکمران مجاشی رعایہ پر اچھا نگران ہے ہجرت حبشا جو کہ ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی بہت کٹھن اور صبر آزمہ اسلام کی سربلندی کا مرحلہ تھا اس میں حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ نے کمال جورت صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا اور اپنی اسلام سے محبت کا ثبوت دیا جس وقت آپ رضی اللہ عنہ حبشا کی طرف عظم سفر تھیں اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی ذہنی حالت کے ساتھ ساتھ جسمانی حالت بھی ٹھیک نہ تھی کیونکہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ حاملہ تھیں اور ماں بننے والی تھیں اور پھر حبشا جا کر جو پہلا صدمہ آپ رضی اللہ عنہ نے سہا وہ آپ رضی اللہ عنہ کے حمل ساکت ہو جانے کا ہی تھا اس کے بعد رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا مگر با اختلاف روایات دو یا چھ سال کا ہو کر انتقال کر گیا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پیار کرتے تھے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدفین کی اور آنسوں سے روئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ بہت عرصہ اس کے لئے غمگین اور دکھ کی حالت میں رہے اس کے بعد حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی امی کلسوم رضی اللہ عنہ بے اولاد تھیں جن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد وفات حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ نکاح کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار اور شفقت فرماتے تھے جب آپ رضی اللہ عنہ حبشہ میں تھیں تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے جانے والے کافلہ یا مسافر سے اپنی پیاری بیٹی اور دامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور دیگر مسلمانوں کے بارے میں بیتاب ہو کر خیریت دریافت کرتے ہیں ایک بار ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس نے حبشہ میں حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے اس حال میں کہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ سواری پر سوار تھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اسودے خاطر ہوئے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ کے ظلمت قدہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ میں اسلام بھائی چارہ کی بنیار ڈالی گئی تو حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اپنے شہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ خبر پا کر ایک دوسری ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں کافروں نے مدینہ منورہ میں بھی مسلمانوں کو ترقی کرنے اور پھلنے پھولنے نہ دیا اور تجارتی راستے سے چال بازیوں کے ذریعے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی ایک بار پھر آپ رضی اللہ عنہ کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ امتحان کا سامنا ہوا مٹھی بھر مسلمانوں پر زمین اور عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا کافروں نے کہا کہ مقام و کرمہ اپنے اندر خانہ کعبہ کے موجود ہونے کی وجہ سے افضل ہے اور تم مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آگے ہو ہم حاجیوں کی سبیل اور مزید حرام کی خدمت کرتے ہیں اس بات پر اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل و ایال کی جان ساری کی خود تعریف فرمائی اور اپنا دفاع کرنے کی اجازت دے دی سورة توبہ پارہ دس اجال تم سکایا الحاج میں ارشاد فرمایا ترجمہ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرالی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزیق برابر نہیں اور اللہ ظالم کو راہ نہیں دیتا یعنی ان کے عامال کو مومن کے عامال کے برابر قرار دینا ظلم ہے جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہو وہ بیکار ہے حکم ربی پر اپنے دفاع اور دین اسلام کی سربلندی کے لئے حضر محمد صلی اللہ علیہ 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 غز بدر کی تیاریوں میں بے سروس آمانی کی حالت میں مصروف ہو گئے آپ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اسی عرصہ میں بیمار ہو گئیں چیچے کے مرز میں دانے شدید تکلیف کرنے لگے حضر محمد صلی اللہ علیہ 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 نے خود شفقت فرمائی اور اپنی صحابزادی کی تیمات داری کے لئے ان کے خامن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مالی اور نہ ہو سکن اور رمضان میں جب کہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 غزوہ بدر دو ہجری سے ابھی واپس تشریف بھی نہ لائے تھے کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہجرت کے ستار میں ماہ کے آغاز میں ہوئی آپ رضی اللہ کی عمر مبارک اس وقت با اختلاف فی روایت 21 یا 22 سال کی تھی کم سینی کی وفات کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر نے ہر آنکھ کو نم کیا اور ہر سینہ کو نوہ اخوانی پر مجبور کیا حضرت ترکیہ رضی اللہ عنہ اسلام کے جس عرصہ میں دور بلوغت کو پہنچیں وہ دن اسلام کا ابتدائی دور تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے ان مٹی بھر دستے کے جان سار تھیں جنہوں نے ہر ظلم و ستم عزی و زیاد تھی کا جواب حکم الہی حسن سلوک نرالے اور امدہ اخلاق سے پیش کیا تاکہ اس نے اخلاق کی اللہ اور عروج و میراج والے مثال آئندہ امتیوں کے لئے قائم ہو سکے آپ رضی اللہ عنہ نے ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کی اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئیں آپ رضی اللہ عنہ کو زندگی میں درجات کی بلندی اور جنت کی بشارت دی گئی قرآن مجید خرقان حمید میں اشارت ربانی ہوا اللہ زینہ آمن وحاجر وجہد فی سبیل اللہ کی اموال وانفوس اعظم درجات اندللہ وعولائق هم الفائز یبشر رب برحمت من وردوان وجنت اللہ فی نائم ومقیم خالدین فی ابدا ان اللہ اندو اجر از ترجمہ کہ وہ جو امان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے اور وہی مراد کو پہنچے ان کا رب انہیں خوشی سنتا ہے اپنی رحمت کی اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے تفسیر میں اس سے مراد یہ کہا گیا کہ دوسرے لوگوں سے انہیں کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملی اور یہ آلہ ترین بشارت ہے کیونکہ مالی کی رحمت اور رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے آپ رضی اللہ انہا کے انتقال کی اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے حوالے سے روایات میں راکم رکم طراز ہیں کہ جب زید بن حرصہ رضی اللہ انہا غزو بدر سے پتا کی بشارت لے کر مدینہ منورہ آئے تو حضرت رکیہ رضی اللہ انہا کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی جا رہی تھی باخوار افوان بن مسلم جب حضرت رکیہ رضی اللہ انہا خوت ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سلف عثمان بن مسؤون کے ساتھ شامل ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکیہ رضی اللہ انہا کی قبر پر مدینہ منورہ واپسی پر تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ انہا کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا قبر کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے ان کے آنسو پہنچ رہے تھے آپ رضی اللہ انہا کی وفات پر خواتین نے احکام پردہ کے ابتدائی ایام کے باوجود کما حق کا عمل کیا لیکن نوحہ خوانی سے ممانت کے احکام سے پرہیز نہ رکھ مائیں اور اسلام کے اس عظیم اساسے سے محروم ہونے پر خود پر کھو بیٹھیں اور بہت زیادہ رونے لگیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے ممانت کیا دہانی کے لئے سخت انداز میں تنبیح کرنا چاہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کی گھڑی میں بھی اپنے صاحب زادی کے عالی اخلاق کی تکمیل کے جذبے کی حفاظت اور پاس کو آگے بڑھا آیا اور شفقت سے حضرت عمر رضی اللہ انہوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آنسوں سے رولو اور شیطان کی چیخ سے بچو کیونکہ جب رونا دل اور آنخوں عرب کی خواتین نے آپ رضی اللہ انہا کے خلیہ مبارک کے بارے میں جمیل کہا اور آپ رضی اللہ انہا کے لئے نہایت دلیر اور دور اندیش جیسے الفاظ استعمال کیے خود آپ رضی اللہ انہا کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لڑائی اور فساد نالن پاک خون سے بھر جانے کے باوجود بھی جبرائیل علیہ اسلام کے تائف والوں پر پہاڑ گرانے کی اجازت کی بات پر کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ہدایت پا جائیں آپ رضی اللہ انہا ایک عالی اور پاک خاندان کی چشم چراف ہیں کفار جو رضی اللہ انہا جیسی ماں کی آو غوش اور آنگن میں پروش پائی تھی بعد میں حضرت رکیہ رضی اللہ انہا کے شوہر حضرت عثمان گنی رضی انہا نے آپ رضی انہا کی زندگی میں اس وقت عرب کے امیر ترین مسلمانوں میں سے ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی جو حضرت رکیہ رضی انہا کے پاک دامن ہونے اور اپنے ازدواجی زندگی کے حقوق و فرائض کما حقہ ادا کرنے کے انر سے واقف ہونے کا مبولتا ثبوت ہے ایک باہ حضرت رکیہ رضی انہا نے اور آپ رضی انہا کے شوہر حضرت عثمان گنی رضی انہا نے کھانا کا حدیعہ ام المومینین ام سلمہ رضی انہا کے گھر بھیجا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ عثمان رضی انہا تجھے راضی کرنا چاہتا ہے اس لئے تو اس سے راضی ہو جا اور ایک بار حضرت عثمان رضی انہا جو کہ متبنائ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بولے بیٹے حضرت زید رضی انہا کے فرزن تھے ایک تشت گوش کا لے کر حضرت رکیہ رضی انہا کے گھر گئے اور بہت خوش واپس آئے حضرت محمد صلی اللہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کیا تم نے ان دونوں حضرت رکیہ رضی اللہ انہا سے خوبصورت کوئی جوڑا دیکھا ہے حضرت رکیہ رضی انہا صبر و استقلال اور تقوی و طہارت کا مرقع تھی اور چھوٹی عمر میں بھی فضائل اعمال میں قبائر مومنین کے مشابہ تھی اور قضاء و قدر اللہ کی تقدید کے مطابق سوال نہ اٹھاتی تھی دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت رکیہ رضی اللہ انہا کو جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہمیں آپ رضی اللہ انہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم